بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش حامدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے جب نواز شریف رہا ہوئے تھے تو پاکستان کے لوگ شدید مایوس تھے شدید مایوس تھے اور میڈیا اتنا زیادہ خوش تھا کہ تاثر دے رہا تھا ڈیل ہو گئی ہے وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ سی اے اے کے جنڈے پر آپ لوگ مایوس ہو مایوس ہو مایوس ہو لیکن حقیقت ٹی وی نے پوری کوشش کی اور آپ لوگوں کو مایوسی سے نکالنے کی پوری کوشش کی آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس دن ویڈیو بنائی بہت سارے لوگوں نے ہم پر غصہ بھی کیا کہ ڈیل ہو گئی ہے ڈیل ہو گئی ہے غصہ کا اظہار کیا یہ ہو گیا وہ گیا لیکن ہم نے آپ کو مکمل تسلی دی کہ الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا پھر ایک جھوٹ چلا وہ کسی تحریک انصاف کے بندے نے سوشل میڈیا پر افواہ چرائی تھی کہ نواز شریف کے بدلے سعودی عرب سے تین سو عرب ڈالرز ملے گا عمران خان ڈیل کر کے آ چکے ہیں ہم نے اسی وقت آپ کو مکمل تفصیل دی تھی کہ تین سو عرب ڈالرز تو چھوڑیے اگر تیس عرب ڈالرز بھی مل جاتے تو ہم نواز شریف کے پیروں تلے ہاتھ رکھے اس کو سعودی عرب چھوڑاتے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ تین سو عرب تو چھوڑیے اگر تیس عرب ڈالرز بھی مل جاتے تو ہم نواز شریف کے پیروں تلے ہاتھ رکھ کر اس کو سعودیہ چھوڑاتے اس پٹے ہوئے مہرے کا کوئی کیوں سعودہ کرے گا اتنا مہنگا یہ تو صرف کوئی پچاس راکھ ایک کروڑ کی مار ہے ان کے لیے الحمدللہ آپ لوگ سمجھ دار ہو گئے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے کیونکہ شعور آپ کو آ گیا ہے اب آپ لوگوں کو کوئی موٹ آگر بے وکوف نہیں بنا سکتا اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جو حقیقہ ٹی وی نے آپ کو بتائی تھی اسی دن کہ جب نواز شریف رہا ہوئے تھے آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف دوبارہ جیل جائیں گے ہر سورج جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے نواز شریف کی آخری سانس انشاءاللہ جیل میں گزرے گی صرف ایک سورج ہو سکتی ہے کہ نواز شریف سعودی موڈل کے تحت پیسہ واپس کر دیں فرقی تھی عمران خان کو مگر وہ ٹکڑائی جا چکی کہا تھا کہ میں تین سو عرب واپس کرنے کو تیار ہوں نواز شریف نے پچاس عرب ڈالرز کے قریب یعنی چھ ہزار عرب روپے کے قریب لوٹا ہے یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے اور یہ وہ تفصیل ہے جو ابھی تک ملی ہے ہو سکتا ہے سات ہزار آٹھ ہزار عرب تک بھی بات چاہے لیکن ابھی تک مکمل تفصیل گمنام ہیروز کو یہی ہاتھ لگی ہے یہ اتنا پیسہ ہے کہ پاکستان میں پچاس لاکھ گھر بن سکتے ہیں جو عمران خان نے پروجیکٹ شروع کیا ہے اب یہ تھی اصل صورتحال انشاءاللہ ستارہ نومبر کے فیصلے کے تحت نواز شریف جیل جا رہے ہیں چیف جسٹس نے فائنل حکم دے دیا ہے کہ ستارہ نومبر کو فیصلہ آ جانا چاہیے اللہ کے حکم سے اس فیصلے کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیزیہ کیس کا فیصلہ ہوگا اور نواز شریف دوبارہ جیل جائیں گے اس سے پہلے نواز شریف پر گھداری کا کیس چاہ رہا ہے جو سرل المیڈا والا ہے اس کا جواب بھی جمع کرانا ہے اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں کرپشن اور بطور وزیرعالہ نائنٹین ایٹی فائی میں کرپشن پھر اسکر خان کیس اور تقریباً اس وقت حقیقت ٹی وی کے پاس جو لسٹ ہے اس میں مزید نظر آ رہا ہے کہ آٹھ سے دس کیس نواز شریف پر کھلنے والے ہیں جس میں نواز شریف زمانتے کرواتا تھک جائے گا مگر بچے گا نہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سترہ نومبر کے فیصلے کے تحت نواز شریف مزید تباہ ہوگا اور انشاءاللہ جیل اس کا مقدر ہوگی سترہ نومبر کے فیصلے کے نتیجے میں اگر کسی وجہ سے آگے پیچھے کچھ وقت ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہونی زرداری نواز شریف شباز شریف تمام لوگ ایک سال جیل میں بیٹھ کر پرانے دنوں کو یاد کریں گے اور پھر خوب رنگ جمعے گا جب مل بٹھیں گے تین کرپٹی آر نواز شریف شباز شریف اور زرداری یہ تو فیصلے کی باتیں ہوگی اب آتے ہیں کہ نواز شریف کس سورج جیل ختم کروا سکتے ہیں اپنی جس پر وہ غور بھی کر رہے ہیں وہ ہے پیسہ واپس کرنا نواز شریف مکمل طور پر ذہن بنا چکے ہیں کہ وہ پیسہ واپس کرنا چاہتے ہیں لیکن کتنا اور کس ڈیل کے تحت کیونکہ شباز شریف اندر کھاتے وعدہ ماف گواب بننے ہیں اور حقیقت ٹی بھی آپ کو بتا چکا ہے کہ تہمینہ دورانی مکمل طور پر ان کو تیار کر چکے ہیں پیسہ واپس کرنے اور وعدہ ماف گواب بننے پر اس وقت نواز شریف شباز شریف دو الگ کھلاڑی الگ پارٹی ہیں دونوں سے ایسا سے آؤٹ ہیں انشاءاللہ نہ وہ کبھی وزیر اعلی بنے گا اور انشاءاللہ نہ کبھی زندگی کے اندر نواز شریف وزیر اعظم تو چھوڑیے کونسلر بھی نہیں بن سکتا شباز شریف کا بھی یہی حال ہوگا انشاءاللہ دیکھتے جائیں بس نواز شریف کیا چاہتے ہیں نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ تیس فیصد پیسہ واپس کریں یا چالیس فیصد اور باقی پیسہ لے کر ملک سے باہر چلے جائیں اور الطاف حسین کی طرح فوج آئے سائے پر حملے کریں اس کے بعد بے شک ان پر پبندی لگ جائے سنال طاف حسین پر لگی ہے ان کی تصویر اور گفتگو نشر کرنے پر پبندی ہو عدلیہ کی جانب سے لیکن عمران کان کی حکومت اس بات پر امادہ نہیں ہے نواز شریف یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیس ارب ڈالر تک لوٹا ہے جبکہ حقیقت میں انہوں نے پچاس سے پینسٹھ ارب ڈالر کے درمیان لوٹا ہے اگر وہ اسی فیصد پیسہ بھی واپس کرتے ہیں تو پچاس ارب ڈالر کے قریب پاکستان کو مل سکتا ہے لیکن وہ تیار نہیں عمران کان اتنے پیسے پر راضی نہیں ہے دوسرا نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو نہ پتا چلے کہ میں نے پیسہ واپس کیا ہے وہ حقیقت میں چاہتے ہیں کہ میں یہ دکھاؤں کہ میں نے صرف تقریباً دو ہزار ارب روپے لوٹا اور اس میں سے میں تیس چالیس فیصد واپس کر رہا یعنی نواز شریف حقیقت میں ایک ہزار ارب کے قریب واپس کرنے کو تیار ہے جبکہ عمران کان ایسی کوئی اوفر ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں نواز شریف کے پاس صرف سترہ نومبر تک کا وقت ہے اگر ان کو کسی نے اکلمندی کا مشورہ دیا تو وہ پیسے واپس کر کے ملک سے نکل جائے ورنہ جیل جائیں پیسہ تو واپس آئی جانا ہے دیکھئے سعودی موڈل ہمیں چاہیے ہمیں نواز شریف جیسے انسان کی لاش یا اس کا جسم سے کوئی گرس نہیں ہمیں پیسے سے گرس ہے سعودی موڈل بھی یہی تھا اگر نواز شریف یہ کام کر لیتا ہے تو بج جائے گے نہیں تو سعودی موڈل کے تحت غداری سمیت بڑے بڑے کیس اتنے ہیں کہ وہ جیل ہی میں انشاءاللہ سڑیں گے پیسہ تو واپس آ ہی جانا ہے چاہے چھ مہینے بعد آئے چاہے ایک سال بعد آئے پیسہ تو انشاءاللہ واپس آ ہی جانا ہے اب نواز شریف کے پاس وقت ہے کہ نواز شریف اکل مندی کا فیصلہ کرے اور تقریبا تقریبا پچاس ارب ڈالر سکتا وہ واپس کر دے اگر ان کے پاس یہ موقع ہے اس وقت صرف ان کے پاس یہی موقع ہے اگر انہوں نے وقت ضائع کیا تو یہ موقع بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر کوئی ایسی ڈیل ہوئی تو حقیقہ ٹی وی آپ کو مکمل طور پر آگاہ کر دے گا کہ کیا ڈیل ہو رہی ہے فیلال جو لیٹس اپ ڈیٹ تھی وہ آپ کو دی ہے آپ اس چیز کے لئے ذہن بنا لے دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو جیل یا نواز شریف کا لوٹا ہوا پیسہ واپس دونوں صورتوں میں پاکستان کے لئے بہت خوشی کی خبر ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے